جی ناظرین اب ہم ہمارے پروگرام میں موجود جو شخصیت دوسری ماں ہی کہلے کیونکہ ہم پروگرام جو کر رہے ہیں وہ ماں کے نام کر رہے ہیں تو بانو علی یہاں تشریف رکھتی ہے تو جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے آسیہ امین صاحبہ سے بات کی انہوں نے اپنے بیٹوں کے حوالے سے بات کی لیکن یہاں پر ایک ایسی ماں تشریف رکھتی ہے جن کے بیٹے نہیں ہیں بیٹیوں کو عالی تعلیم دی اور بیٹیوں کو ایک مقام تک پہنچایا اور بیٹیاں بھی جو ہوتی ہیں وہ بیٹوں کی طرح ہوتی ہے اگر اچھی تربیت دے تو اور بانو علی صاحبہ جو ہے وہ خود بھی سوشل ور کر رہی ہیں سوشل کام زیادہ کرتی تھی اور اس کے علاوہ ان کا جوب بھی چلتا تھا اور ان کی بچیاں تھی خاص طور پر بچیوں کو پڑھانا لکھانا ان کو اچھی تربیت دینا اور ان کو اپنے گھروں تک پہنچانا یہ بھی بہت بڑی بات ہوتی ہے ایک ماں کے لیے کامیاب ماں کے لیے تو میں بانو علی کو بھی ایک کامیاب ماں کا خطاب دوں گی اور ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتی ہوں اسلام علیکم بانو کیا حال ہے ٹھیک ٹاک الحمدللہ ہم ٹھیک ٹاک تو بانو جیسا کہ پروگرام کی شروع میں بتایا کہ ماں کو عالمی دن منایا جا رہا ہے اور آج کے دن کے حوالے سے ہم ایسی ماں کو ایک بار پھر سلام پیش کرتے ہیں اور ساتھی آپ کو بھی ہمارا سلام یہ بتائیے بانو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کی کتنی بچیاں ہیں اور ان بچیوں کو پڑھانے لکھانے میں آپ نے جو محنت کی سٹرگل کی اس بارے میں ذرا ناظرین کو بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شکر گزار ہوں ازاد پاک کا اور پھر یہ ویمن ٹی وی کی جتنے بھی یہاں پر کارکون جتنے بھی یہاں پر جو سبر کر ہیں ان کی شکریادہ کر دیوں ہم جیسے خیر میں ایک اتنی پڑی لیکھی نہیں ہوں بہرحال آیسیہ با جی کی طرح تو بہرحال ماں گی گھر سے میں نے سیون پاس کر کے میری شادی ہوئی سیون کے بعد میری شادی ہوئی تیرہ سال کی عمر میں ماشا اللہ دیکھیں تیرہ سال کی عمر میں میری شادی ہوئی تو ماشا اللہ سے چار بیٹیاں میرے بیٹے نہیں ہیں آگے گر میں رحمت ہی رحمت ہے رحمت ہی نحمت اللہ کا شکر احسان ہے میں ان ساری ٹیم میں بہت پھر سے شکریادہ کرنا چاہوں گی انہوں نے ایسے موقع پر ازیمان ہم ازیمان تو نہیں ہیں لیکن ان کے اردیرد پہنے کے ان کی کوشش میں ہوں لیکن ماں کی وہ مقام ہم بیانی کر سکتے ہیں لیکن کوئسا صاحبہ میری اپنی سٹیگل یہ ہے میری بیٹی ڈیر سال میں شادی کے ڈیر سال میں میری بیٹی ہوئی بڑی والی اس وقت میری اپنی جواب نہیں تھی صرف جسٹ میں رحمان کے لیننگ میں میں ایز آیا میں کام کرتی تھی وہاں پر ٹریننگ لیتی تھی پانچ سو میرا تنخواہ تھی اور یہ سکی میدان سے ہمیرگٹ ہم پیدل جاتے تھی انیس ستانوے کی بات ہے یہ بچی میری ہوئی تو گھر میں دیکھنے والے کام ہی تھے سارے میاں ساب جو ہے ریسنڈ یوز کا جواب ملی وہ خپولوں میں چھ سال بلکہ دس سال خپولوں میں رہے ہیں میں اکیلی گھر پہ ماشاءاللہ سے میرے جو ریلیٹیو تھے خیال رکھتے تھے لیکن بہرحال جسرا ماں ماں جسرا خیال رہتی تھی وہ میں مطمئن نہیں تھی اس پہ تو بچی اللہ کا شکر اللہ کا شکر میرے بچیوں کو میرے بیٹیوں کو میری دیورانی ان کو بھی میں اپیشیٹ کرتی ہوں ان لوگوں نے بھی کافی خیال ہے جوائن فیملی تھی تو بہرحال میں نے جواب کے ساتھ ساتھ بچوں کو دیکھا اور دوسری بیٹی جو ہوئی ڈیرھ سال کے بعد پہلی بیٹی کی ڈیرھ سال کے بعد دوسری بیٹی ہوئی میں اس وقت بھی میری جواب نہیں تھی ہم اس وقت ہم الگ ہوئے تھے سپریشن ہوئی تھی ہماری تو ہم ان کے ساتھ نہیں تھے تو اللہ کا شکر اس ذات کا کرم ہے اس نے ہمیں ایسا بچی ارتا کی بہرحال میں رحمان کے لیننگ میں عیزے آیا اس کے بعد انہوں نے مجھے دائی کے ساتھ فرکٹ دے دی اس ہی میں میری جواب ہو گئی اس ہی میں میری جواب ہو گئی اس کے بعد میرے بچوں کو دیکھنا شروع ہوئی جی جی میری رحمان کے لینے میں ایسا سپروائزر کے نام پہ مجھے انہوں نے جواب دیا دی اس میں سب میں سے بچوں میں ان سارے سٹوڈن میں سے میں پڑی لیکھی تھی پڑی لیکھی تھی تو پھر انہوں نے مجھے جواب دیا دی ایک ہزار ہماری تارگرڈ پروڈیٹ میں یہ تھا کہ ایک ہزار خواتین کو ہم دائی یا آیا کی ٹرینر لانا تھا اس میں میں نے ان کو پڑھانا تھا اچھا اچھا ٹھیک ہے ان کو پڑھانا تھا تو پھر وہ مجھے جواب ہوئی بظاہر آپ کا ایک رحمان کے لینے کی جواب ہمیں لگ رہے لیکن اوورال آپ فل ٹائم جواب کرتے ہیں فل ٹائم جواب اور اس کے بعد میری بیٹی بڑی والی تھوڑی بڑی ہوئی ہشار ہوئی ہے چھوٹی والی کو دیکھنا شروع کیا اس نے دیکھیں اللہ کی کرم ہے اس نے سنبھلنا شروع کیا اس کی دائی تین سال ہورے تھے تو اس نے سنبھلنا شروع کیا اس کے بعد اللہ کا شکر مجھے جواب ختم ہوئی وہاں پانچ سال کی تھی پانچ سال میرا ختم ہوا پھر میں ٹیچنگ کی طرف گئی کوشمر میں مجھے ایک روپے نہیں ملا چھے سال میں نے وہاں کام کیا ٹیچنگ ایک روپیہ مجھے نہیں ملا مجھے کشمارہ میں بھیجا تو میں نے کہا نہیں ایک خلوص بری ہوئی اندر کہوں تو پھر میں بے قوف ہی سمجھوں آپ کو کشمارہ میں مجھے وہ کانٹرک ملے تو میں نے کہا نہیں نہیں میری جہاں ضرورت ہے میں وہاں جاؤں گی سگربالہ میں آپ نے ایلی دوران اپنی ایڈوکیشن بھی جاری رکھی ہے ہاں جی میں آپ کو یہ کہنے والی تھی ابھی اس کے بعد میں نے کہا کہ میں رات کو بیٹھ کے پڑھتی تھی ایڈ کلاس کے میں نے پریوٹ پیپر دی اس کے بعد نائن کا چھوڑ دیا ایڈ دارگ میں نے اس میں دیا اس میں دیا اس کے بعد میری بچی جو ہی بڑی ہوئی تو میں نے اس کو پہلے ہی سکول میں بیج دیا ایڈ ہمسائے میں ایک سکول تھی آپ یقین کریں میں نے اس کو تین سال میں بیج دیا بچی کو کیونکہ خیال رکھنے والے نہیں تھی تو میں نے سوچا چلو اس کو بیج دوں اب میری بیٹی جو ہے تین سال کی تھی دوسرے کو وہ سکول سے واپس آکے دیکھتی تھی وہ تین سال کی بچی وہ سو کے رہتی تھی وہ واپس آکے اس کو دیکھتی تھی میں اس کو کہتی تھی بچی یہ آپ کی بہن ہے اس کو خیار رہنا ہم یہ آپ جلے جائیں آپ بے فکر ہو کے جائیں تین سال کی بچی میں رات کو بیٹھ کے اس کو سٹوری سناتی تھی میں جواب پہ نوکری پہ جا رہی ہوں تنخواہ آئے گی پھر ہم لوگ اچھا کھائیں گے میں نے ایک سنڈل لے گیا میرے بیٹی کو خوش ہوئی امی آپ نے اپنی پیاری سنڈل ملک کے لیے گیا میں نے کہا دیکھیں میں جواب پہ جاگا ہوں آپ گھر کو خیار رہنا ہے کل کو میں آپ کو اس سے بھی اچھی بیٹی لے گیا میں نے اس کو دو لے گیا ایک چھوٹی سنڈل لے گیا ایک بڑی والی لے گیا میں نے کہا یہ آپ کی جو دو سے سامنے اس کو میں لے گیا بچی تھی وہ ساتھ ہلپ کرنے کے لیے آتی تھی وہ چار سال کی تھی میرے جو بچی کی دوست ہیں اس کو بھی ملے کے میں نے کہا آپ دونوں کی ایلی میں ملے کے ہیں وہ دونوں خیال رکھتے تھی بچی کو بہرحال کہانی بہت لمبی ہے آپ ٹائم بہت شاڑ کرتی ہوں بہرحال میرے بڑی والی پبلک این کالیج میں پڑی اس کے بعد کالیج جب پہنچی تو وہ دور ہوئے ہیں تو میں نے نیچے اس وقت پبلک سکول میں اس کو پڑھایا بی ایسی اس نے کی بڑی والی نے چھوٹی بچی تھی وہ سی اے کر رہی تھی بیج میں اس کی شادی ہو گئی ہاں میں نے اس کی شادی کروایا چاہتا ہے اور بڑی والی کا شوک تھا میں رات کو ان سے سنتی تھی مجھے آپ کو کیا شوک سے میں امی مجھے بہر جانے کا شوک سے میں بتا رہا ہمیں بہر جانے کا شروع ہے میں نے کہا آپ انگلیش بھیج میں ہے اینلی سوٹی پوٹی انگلیش بھیج میں بہر ساتھ بولا کرئے ٹھیک ہے مجھے تو بہر جانے میں ترکتے ہیں بہت شکریہ بانو علی آپ کا دیکھیں اب ہمارے سوسائیٹی میں آپ کو صرف بانو علی کے نام سے پہچانتے تھے اب آپ کی سٹریکل لائف بچوں بچے کامیابی بچیاں تو صرف دیکھتے تھے ہان کی بچے فلانے فلانے وہ کام کرتے ہیں کوئی باہر سٹل ہے تو اب آپ کی محنت آپ کی جذبات آپ کی اتنی ساری مشکلات کو لوگوں نے سنا یہ سب آپ کو پیشیٹ کریں گے بہت شکریہ بہت شکریہ انشاءاللہ آپ کی مہنر رائے گانی ہوں بہت شکریہ تینوں مہمان ماں کا شکریہ یادہ کرتی ہوں قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور آپ نے بلتستان وومن ٹی وی کو ٹائم دیا اور بلتستان وومن ٹی وی دیکھنے والے تمام ناظرین سے ہماری گزارش ہے کہ ان ماں کو آپ لوگ ضرور اچھے کمنٹس میں یاد کریں ان سے کچھ سیکھیں اور آخر میں میں ایک شیر کے ساتھ اینی کو میں مائک دوں گی لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی بس ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی ابھی زندہ ہے میری ماں مجھے کچھ نہیں ہوگا میں گھر سے جب نکلتی ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے میں گھر سے جب نکلتی ہوں دعا بھی ساتھ چلتی ہے اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت خواہ تم ہوا جاتا ہے آپ آپ سے اجازت چاہتے ہیں خدا حافظ